موسیقی نمشکار ویب چینل mlag.com پر آپ کا سواگت کرتے ہیں اور میں ہوں آپ کا ساتھی پردیب سچدیوہ عام آدمی پارٹی کی جو 22 دسمبر کو سرسا میں ریلی ہونے والی تھی اور اس پر جو سنشے کے بادل چھا گئے تھے وہ آج بادل چھٹ گئے ہیں کیونکہ آج جلہ پرشاسن نے اس کی انمتی دے دی ہے کہ وہ سرسا میں ریلی کر پائیں گے اور جو پورا نردھارت ستھان تھا اناج منڈی یہ سرسا کی وہیں پر وہ ریلی کر پائیں گے یہ سنشے کے بادل اس لیے چھا گئے تھے کیونکہ دو دن پہلے جلہ پرشاسن نے یہ کہتے ہوئے انمتی دینے سے انکار کر دیا تھا کہ ابھی تک اناج منڈی میں اناج آ رہا ہے اور ستھان اپلبد نہیں ہے اس پر عام آدمی پارٹی کے پتہ دکاریوں نے تیکھا ویروت کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بہت سمیں پہلے اس کی انمتی کے لیے عویدن کر رکھا ہے اور این موکے پر اسے رد کرنے کا کوئی کارن انہیں نجر نہیں آتا ہے کافی جد و جہد کے بعد ادھکاریوں کو ملنے کے بعد آج پدا ادھکاریوں کو یہ پرمیشن دے دی گئی اور آج یہ تیہ ہو گیا کہ اروند کی اجریوال کی ریلی اناج منڈی میں ہی ہوگی بائیس طریق کو دوپہر کو اس ریلی کی تیاریوں کے لیے حالانکہ ایک مہینہ بھر سے سب ہی کارے کرتا لگے ہوئے ہیں آج ہم نے بات کی ہے لوکصبہ میں جو عام آدمی پارٹی کے سنگٹھن منطری ہے کلیان سنگھ سے اور ایک اور ان کے وشیش ساتھی جو بہار سے آئے ہیں سوشیل کمار سنگھ سے اور یہ جاننے کا پریاس کیا ہے کہ کیا تیاریاں ہیں اور کیسا ان کو لگتا ہے کہ یہ اسرائیلی کے پرنام کیا ہوں گے اور کتنے لوگ یہاں پر آئیں گے میں آپ کے مدہم سے چینل کے مدہم سے آج ہم سبھی ساتھی مل کر کے نمنطران یہاں دے رہے ہیں دلی سے جو ساتھی یہاں لگائے گے ہیں وہ بھی سوشیل کمار جی ہمارے ساتھ ہے ہم پرتے ایک دکاندار سے پرتے ایک گھر گھر کے جا جا کے اربین کجریوال جی کی سوا کا نیوتہ دے رہے ہیں سبھی ساتھیوں کو اور انہیں ریلی کا آمنطران دے رہے ہیں اور لوگوں میں بڑی چاہ ہے اتصا ہے جو بھی ساتھی مل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جرور پہنچیں گے تنمندن سے لوگ سے ہو کر رہے ہیں دیش میں جو آج کے ڈیٹ میڈا آج نیتی چل رہی ہے اس میں ایک پرورتک کے روپ میں جب بھی تیہاش لکھا جائے گا اربین کجریوال کا نام لکھا جائے گا اس چیز کو آپ مانیے کیونکہ یہ ساتھ دیش میں پہلے ایسے نیتا ہوئے جنہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھا دیا تین سال میں ہم اپنا ایک گھر نہیں بنوا پاتے ہیں تین سال میں انہوں نے سکول دلی کا بدل دیا انہوں نے اسپطال بدل دیا گریب کے لیے آپ سوچو ایک بات کہ یہ گریب کسان کا بیٹا ہی فورس میں بھڑتی ہوتا ہے وہ ہی صحید ہوتا ہے کوئی ڈاکٹر انجینئر کا بیٹا تو جاتا نہیں ہے اس کو ایک کروڑ کا سمان راسی کس نے دیا اربین کے جیوال نے دیا کسانوں کو معوجہ دینا تھا کس نے دیا اربین کے جیوال نے دیا گریب لوگ ہی جاتے ہیں اسپطال میں علاج کروانے کے لیے امیر تو چلے جاتے ہیں بیدیس میں برے برے ہودا کے پریوار میں چوٹالا جی کے پریوار میں کوئی بیمار پرے تو وہ کناڑا چلے جائیں گا میڑکا چلے جائیں گا دکھانے کے لیے لیکن عام جنتا کے لوگ جاتے ہیں سرکاری اسپطال میں جس کو یہاں پر لوگوں نے بطر کر دیا ہے کسان کے بچے ہی جاتے ہیں اسکول میں پڑھنے کے لیے گریب کے بچے ہی جاتے ہیں سرکاری اسکول میں پڑھنے کے لیے اور ان لوگوں نے اس کو ہی بتر کر دیا ہے تو اگر عربین کی جوال ہو سکتا ہے ان کے بھاسا تھوڑی سی پٹانگ سی لگے لیکن ایک چیز ماننا پڑے گا کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ دیش میں بکاس ہو کیونکہ اگر وہ پیسہ کمانے کے لیے آئے ہوتے تو انکم ٹیکس کمیشنر تھے اس سے زیادہ کمیشنر پیسہ کمان سکتے تھے وہ تو وہ چاہتے ہیں بدلاؤ کرنا میں بھی پچھلے دو مہینوں سے گاؤں جا رہا ہوں اور آپ کو بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں پچھلے دو مہینوں میں آپ کے ہریانہ کے سرسہ کے سرسہ فتحابات دونوں جیلہ میں ملا کر لگ بھک لگ بھک سارے چار سو گاؤں میں میں اپنے سے جا چکا ہوں پرتے ایک دن دس سے پندرہ گاؤں میں جاتا ہوں لوگیں کہتے ہیں کہ عربین کے جیوال جو ہیں وہ ہریانہ کے لال ہے ہریانہ کے لال ہے اور اگر جو ہریانہ کے لال ہے اگر دلی میں جا کے موک منتری بن سکتا ہے یہاں کے سولہ بیدھائک وہاں جا کے بیدھائک بن سکتے ہیں تو ہم ہریانہ میں کیون عربین کے جیوال کو ایک موقع دیں پون راج ملے گا تو سائد ہو جیادہ کر پائیں گے اور دیش میں ایک بھویش میں ایک اچھے رائزتی کرنے والے نیتا ہمیں پڑاپت ہوں گے دیکھئے اگر میں لوگوں کی سمحاؤنا کی بات کروں تو لگ بھگ سارے پانسو گاؤں میں ہم نے نیمنترن پتر دے دیا ہے ہم پچھلے ایک مہینے سے لوگ کے پاس نیمنترن دینے جا رہے ہیں اور سب سے ہم نے ریکویشٹ بھی کیا ہے کہ دیکھئے ہم گریب پارٹی ہیں ہمارے پاس کسی برے برے ادیو گھرانوں سے چندہ نہیں ملتا ہمارے پاس کوئی سنسادن نہیں ہے کہ ہم آپ کو گاری میں بھر کے لے آئے بس میں بھر کے لے آئے لوگوں نے ہم کو اسوست کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے واہان سے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے تو اگر میں صرف انمان لگا رہا ہوں کہ اگر ہر ایک گاؤں سے اگر دس بیس لوگ بھی آ جائیں تو آپ انمان لگا سکتے ہیں یہ کتنے لوگوں گے ہماری تو سنکھیا ہوگی اور میں سرسہ میں جس طریقے سے اتصال دیکھ رہا ہوں منڈیوں میں میں سبھی لوگ کے پاس جا رہا ہوں سبھی دکندار بھائیوں سے مل رہا ہوں انہوں نے اسواسن بھی دیا ہے کہ میں راسی سے بھی سہیوگ کروں گا اور لوگوں کے ساتھ بھی سہیوگ کروں گا ہم سب لوگ وہاں آئیں گے اور ہم دل سے چاہتے ہیں کہ عربین کے جیوال جی کی سرکار ہریانہ میں بن جائے تو مجھے جو انمان ہے کہ سائد اس سے پہلے جتنے ہریانہ میں عربین کے جیوال جی کی ریلی ہوئی آمادی پارٹی کی سائد اور سرسہ میں وہ سارے ریکوارڈ ٹوٹیں گے